سٹورنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ پرسنٹیج کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے فریکشنز کیا ہیں اور ڈیسیملز کیا ہیں اگر ہم پرسنٹیج دیکھیں تو یہ ایک لاتینی ورڈ ہے ٹھیک ہے اور اس میں پر ہنڈرڈ کی بات کی جاری ہوتی یعنی آؤٹ آف ہنڈرڈ کی بات کی جاری ہوتی جیسے میں ایک سمپل ایکزمپل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم ایک ٹیسٹ دیتے ہیں جس کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ ہمارے ون ہنڈرڈ کی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ون ہنڈرڈ سے زیادہ مارکس نہیں لے سکتے اور فرض کریں کہ اس ٹیسٹ میں جو اپٹینڈ مارکس آتے ہیں وہ آ جاتے ہیں ہمارے سیونٹی فائف مارکس ٹھیک ہے تو اب میں اگر یہ ایک ریشو لوں کہ یہ جو اپٹینڈ مارکس ٹوٹل مارکس سے کتنے کم ہیں یا کتنے زیادہ ہیں ٹھیک ہے مطبع میں یوں بناوں گا کہ اپٹینڈ مارکس ٹوٹل مارکس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا سیونٹی فائف آور ہنڈرڈ مطبع چونکہ ریشو کے یونٹ نہیں ہوتی اس لئے میں نے یہاں پہ یونٹ نہیں شو کیا اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سیونٹی فائف آوٹ آف ہنڈرڈ ہے اس کو میں سیونٹی فائف پرسنٹ کہا سکتا مطبع آوٹ آف ہنڈرڈ میں نے سیونٹی فائف نمبر لی ہے لیکن اگر میں اس کی فریکشن فارم دیکھوں تو یہ بن جاتی ہے سیونٹی فائف آور ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہ اس کی فریکشن فارم ہے جو کہ ابھی اپنی لویسٹ فارم میں نہیں ہی ہے مطلب اگر ہم اس کو مزید سالف کریں سیونٹی فائف آور ہنڈرڈ کو تو کیسے سالف کر سکتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں فریکشن میں ہمارا نمیریٹر اور دی نومنیٹر جو ہیں وہ انٹیجرز ہونے چاہیے انٹیجرز کا اگر آپ سیٹ ایک دفعہ ریوائز کر لیں تو اس میں زیرو آنا چاہیے ٹھیک ہے پلس مائنس ون ہوتا ہے پلس مائنس ٹو ہوتا ہے پلس مائنس ٹری یہ سارے وہ نمبر جو انٹیجرز ہیں لیکن دی نومنیٹر میں ہم زیرو نہیں لاتے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں سے اگر فائف کے ٹیبل سے دیکھیں تو فائف جو ہے وہ ٹوئنٹی فائف سے ملٹیپلائے ہو تو سیونٹی فائف بنتا اور فائف اگر فائف اگر جو ہے وہ ملٹیپلائے ہو جائے کسا جی ٹوئنٹی سے تو یہ ون ہنڈڈڈ بنتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سوری یہاں پہ میں نگلتی کر لیے فائف کو اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو فائف ون ٹائم فائف اور فائف یعنی فیفٹین سوری فیفٹین کو اگر ہم فائف ٹائم ملٹیپلائے کریں سیونٹی فائف بنتا اور اگر ہم ٹوئنٹی سے ملٹیپلائے کریں فائف کو تو یہ ون ہنڈڈ بنتا ہے پھر اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو تھری کے ٹیبل سے تھری فائف سے ففٹین لیکن تھری جو ہے وہ کسی ٹیبل سے ٹوئنٹی پہ نہیں آتا اس لیے ہم تھری سے تو نہیں ملٹیپلائے کریں گے اب اس سے ہم ایسا کرتے چلے فائف سے ڈیوائیڈ کرتے فائف تھری ٹائم ففٹین اور فائف فور ٹائم جو ہے وہ ٹوئنٹی تو یہ جو میں پاس تھری بائی فور بنا ہے یہ اس کی فریکشن فارم ہے جو کہ اپنی لویسٹ فارم میں ہے اور تب جیسے ہمیں ایک ریشنل نمبر جو کہ ہم آگے چل کے اس کے بارے میں thoroughly آپ سے ڈسکس کریں گے یہ ہوگی اس کی فریکشن فارم اسی نمبر کی اب جو ڈیسیمل فارم ہوگی وہ کیسے بنے گی مطلب اگر میں نے ڈیسیمل فارم لے کے آنی ہے تو دیکھیں ہماری جو فریکشن ہے وہ کیا ہے سیونٹی فائف ہمارا ڈیویڈینڈ ہے ٹھیک ہے اور ڈیوائزر جو ہے وہ ہمارا 100 ہے تو جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس میں یاد رہے کہ ڈیوائزر ہمیشہ 100 ہوتا ہے یہ بات کنفرم ہے مطلب کہ اگر آپ کا ڈیوائزر 100 نہیں ہے تو آپ پرسنٹیج نہیں لے رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے 100 کے ٹیبل میں 75 نہیں آتا 100 ایک بڑا نمبر ہے ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے چونکہ 75.000 اگر ہم یہاں پہ ایک پوائنٹ پوٹ کریں گے 0 پوائنٹ تو یہ اولا پوائنٹ ادھر سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اپنی مرضی سے ایک ایک پوائنٹ جہاں پر لاتے رہیں گے یعنی اب ہم کیا لکھیں گے یہاں پر 0 پوائنٹ اور یہ بن جائے گا 750 مطلب دو زیروز نہیں لاسکتے ہم یہاں پر یہ بات یاد رہی یا آپ نے جونئر کلاسز میں پڑھا ہے اگر کہ 7 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ 700 بن جائے گا 100 7 اس کو مائنس کر دیں 750 میں 700 کو 50 ریمینڈر ایک 0 جو ہم نیچے ڈاؤن کریں گے ٹھیک ہے ایسی طرح سے اب 100 کے ٹیبل میں 5 سے اگر ملٹیپلائے کرو تو 500 بنتا ہے اس طرح سے یہ مائنس ہو گیا اب ہمارا ریمینڈر آ گیا 0 بطلب کہ جو 0.75 ہے یہ اسی جو فریکشن تھی یہ اس کی کیا جی decimal فارم ہے 0.75 ٹھیک ہے اب اس کی ایک شارٹ وے بھی ہے کہ اگر 75 اور 100 لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ پوائنٹ ہمارا 5 کے بعد ہے اور 100 میں 0 جو ہیں وہ 2 ہیں تو ہم اس پوائنٹ کو یعنی کہ جب 100 سے ڈیوائیٹ کریں گے تو دو 0 ان دو ڈیجٹ پیچھے لے آئیں گے اس پوائنٹ کو اس جگہ پر مطلب یہ ہمارا بن جائے گا 0.75 اب اگر یہ لکھا ہوتا 750 اور 100 ٹھیک ہے تمہیں اسے کیا لکھتا کیونکہ پوائنٹ ہمارا 0 کے بعد ہے تمہیں اسے لکھتا 7.5 اب 5 کے بعد 0 لکھیں نہ لکھیں کی بات ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ شارٹ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں کچھ کیلکولیشنز کرنے کی فریکشنز کو ٹوٹل سٹوڈنٹ یوں ٹی اور اس ٹوٹل سٹوڈنٹ یہ میں نے لکھے ہیں 400 ٹھیک ہے جبکہ جو کچھ ٹوڈنٹ ہیں جو کو کریکولم ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی تعداد 120 ہے اب ہمارا یہ کوئسنز بنتا ہے کہ کتنے پرسنٹ بچے جو ہیں سکول کے وہ اس پروگرام میں پارٹسپیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے جی سی یعنی کو کریکولم ایکٹیوٹیز کے جو سٹوڈنٹ کی تعداد ہے اس کو ہم ڈیوائٹ کریں گے ٹوٹل سٹوڈنٹ کی تعداد سے ٹھیک ہے مطلب 120 آؤٹ آف 400 اب ہم نے چونکہ پرسنٹیج نکال نہیں میں آؤٹ آف 100 تو ہم 400 کو جانتے ہیں کہ اس کو اگر ہم 4 ملٹیپلای بے 100 لکھیں تو کیا بن جائے گا 400 آؤٹ آف 100 بن سکتا ہے اس 4 کو اس 120 سے کینسل کر لیتے ہیں مطلب 30 کو 4 سے ملٹیپلای کرو تو 120 بنتا ہے ٹھیک ہے تو 1 ٹائم 4 اور 30 ٹائم 120 مطلب یہ بنا کہ 30 آؤٹ آف 100 جسے ہم 30 پرسنٹ کہہ سکتے ہیں اس دیلی لائف کے پرابلم میں بھی ہم دیکھ سکتے کہ پرسنٹ جس میں بچوں کی تعداد 100 نہیں تھی یہاں پہ ہم نے 100 رکھا تھا اور اس کے concept سمجھ یہاں پہ 400 ہوتی لیکن اس میں جو concept لیتے ہیں پرسنٹ آف 100 ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایک question بناتے ہیں فرض کریں ہمارے پاس ایک نمبر لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پہ fraction لکھی ہے 3 over 5 ٹھیک ہے آپ کو ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی پرسنٹ بنائیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈیسیمل میں بھی کنورٹ کریں اب ہم اسے کیسے بنائیں دیکھیں ڈیسیمل ہم اس ہوتا ہے 5 6 ٹائم تو یہ مائنس کیا اس ہم دیکھا یہ 0.6 بن گیا ٹھیک ہے دیسیمل فارم آگی ہمارے پاس اب اگر ہم نے اس کی فریکشن فارم لے کے آنی ہے تو ہم ہم پاس دو میتھرد مطلب ہم اس کو جو 3 over 5 ہے اس کو ہم ہنڈرڈ ہم یہ جان گئے کہ یہ لکھا ہے 60 over 100 ٹھیک ہے مطلب اس کو میں لکھ سکتا ہوں کیا جی 60 پرسنٹ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو نمبر ہوتے ہیں اگر وہ کسی بھی فارم میں لکھے میں فریکشن میں ہے تو ہم پرسنٹیج میں لے سکتے ہیں ڈیسیمل میں بھی ہوں تب بھی ہم پرسنٹیج میں لے سکتے ہیں اور ان میں آپس میں کیا ریلیشن ہے